توجہ سے سنیئے صدیت کو رسول اسلام فرما رہے ہیں ابھی واقعہ کرولا پیش نہیں آیا چونکہ آشورہ ایک نسل کے لیے نہیں قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے قابہ ہے قبلہ ہے قبلہ شعور ہے حسین کشتی نجات ہے امتوں کے لیے امت کا رخ موڑا اس طرف ہم نے مناظروں میں ڈال کر ہم نے کورے بنا کر ہم نے فضول میں لوگوں کو دشمنیہ الگیت کے سٹیفیکیٹ دیئے صرف اپنی مجلس چمکانے کے لیے صرف چاند نارے سننے کے لیے بےہودہ کام کیا کہ جو لوگ محبے حسین تھے انہیں ہم نے دشمن قرار دے کر بگا دیا اپنی مجلسوں سے کوئی مسلمان دشمن اعلیت نہیں ہے کوئی یہ دہشتگارد گروہ مسلمان نہیں ہے یہ انسان بھی نہیں ہے ان کو مسلمانوں کے زمرے میں عرض کر چکا ہوں اہل سنت کی موجودگی میں بھی عرض کیا ہے اہل سنت کو اپنا مذہب بھی بچانا چاہیے اپنی ساکھ بھی بچانا چاہیے اپنا عقیدہ بھی بچانا چاہیے اور اس دہشتگارد گروہ سے اعلان لا تعلقی کرنا چاہیے اعلان کر دیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ان کو نہ کہیں سننیے کوئی سننی دشمن اہل بیت نہیں پر اپنے ممروں سے یہ بات کہلوانے نہ دے نہ کہنے دے کہ جو بجلس میں نہیں آتا وہ دشمن اہل بیت ہو وہ بہت سارے شیعہ ہیں جو بجلس میں نہیں کہ یہ سارے دشمن اہل بیت ہیں محبت کے درجے الاغ لگے محبت کے رتبے الاغ لگے سب محبتیں اہل بیت رکھتے ہیں سب محبت سے یہ دشمن اہل آئے آپ جائیں ان کی مساجد میں جائیں محرم کے اندر بعض اس طرح سے نکاح بیان کرتے ہیں کہ کوئی شیعہ بھی نہیں بیان کرتا ہے محبت اہل بیت ہے ہمارا کام محبتوں کو دشمن بنانا نہیں ہے بلکہ جو کم محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کو بڑھانا ہے محبتوں کو عاشق بنانا ہے عاشقوں کو پہلکار بنانا ہے اس ممبر کا فرض یہ ہے اس ممبر کی رسالت یہ ہے ہم نے دور کیا مجھے یاد ہے بچپن میں یہ البتہ کہ بعد میں یہ محبت ختم ہو گیا آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا بزرگوں کو کہ جب کوئی مجلس عزا ہوتی تھی عیام عزا شروع ہوتے تھے محرم جن کو یہ پنجاب کے علاقے میں داشورے کہتے تھے یہی زبان کہتے تھے نا داشورے وہ عماشورہ کہتے ہیں وہ داشورہ کہتے ہیں ہر مجلس میں اگر نصف تعداد نہ ہو تو کم نہیں ہوتی تھی علی سلطہ کی کئی مجالس کا مقافی سبیلے ابھی بھی ملک کے اندر کتنے شہروں کے اندر تازیوں اور علم کے جلوسوں کے لحساس سنیوں کے نام پر ہیں کس نے ان کو بگایا وہ جن نے آ کر دو نعرے سننے کے لیے مجلس چمکانے کے لیے سہر ہے آپ کب کسی کی مقدسات کی توہین کریں گے وہ کبھی بھی آپ کے مقدسات کا احترام نہیں کریں یہ نہیں ہے طریقہ یہ ذمہ دار ہے عزیزوں بات ذرا اس سے بھی مشکل تارہ میں اس طرف اب نہیں جاتا کہ یہ محول پیدا کرنے میں بھی بعض کا دخل ہے حصہ ہے اس ممبر کو حلط استعمال کیا آج اگر شیعہ کا خون گرتا ہے ناحق تو اس میں بعض ایسے پیشاور بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ محول بنانے میں مدد دی ہے جو پروف رام کرتے ہیں اس طرح کے ہمارا کام ان کو کریتار کرنا ہے ان کو لاے اپنی مجالس کے اندر شریک ہو ان کے ساتھ پاکستان کے اکثریت اہل سنت شیعہ کی دشمن نہیں اگر شیعہ کی دشمن ہوتی تو آپ کو اساتھ کاروبار کیوں کرتے آپ کے محلے میں آپ کو کیوں رہنے دیتے آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ میل بل آپ کیوں کرتے نہیں ہے یہ خلط ہے یہ تاثر ایک گروہ ہے شیطان کا پانا ہوا دشتگار ہمارے حکمرانوں کی حماکت کا نتیجہ اور باہت دشمنوں کی دشمنی کا نتیجہ کہ پاکستان کے اندر یہ غلط جرسومہ انہوں نے پلید جرسومہ پیدا کیا جنہوں نے پاکستان کو بھی بدنام کیا اسلام کو بھی بدنام کیا ملک کو بھی بدنام کیا ہر کارچیز کو جنہوں نے بدنام کیا ملک کو بھی بدنام کیا کو بھی بدنام کیا ملک کو بھی بدنام کیا